اسلام علیکم ویرز گوڈ مورننگ اس طرف نظر گھما لیتے ہیں جی صبح صبح کا سورج اور بہت زیادہ دھند ہو رہی ہے موسم کافی چینج ہو گیا اور وہ دیکھیں صبح صبح ایک کوہوں کی جوڑی ہزبین وائف بیٹھے ہوئے نکلیں کھانے پینے کی تلاش میں اور یہاں گپے مار رہے ہیں بتاؤ کیا کریں اور ایک اور جوڑی ساتھ میں گزری اور دیکھیں اور یہ کچھ زیادہ ان کو بھی سردی لگ رہی ہے چلیں ان کی پریویسی کو ڈسٹرپ نہیں کرتے اور چلتے ہیں اور وہ دیکھیں جی کوہ بھی آ گیا اور اپنے اسے گا بسکٹ لے کے ہو گیا وہاں ایک اور گھوم رہا ہے وہ دیکھیں جی کھا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف باتیں کرتی ہوں لیکن یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے میں آتی ہوں ان کو بسکٹ دیتی ہوں بے کھاتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے دعا دیتے ہیں ان کے وسیلے سے ہی ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے ہماری مشکلیں آسان فرماتا ہے یہ بے زبان پرندے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے ہیں ان کو اپنے حساب سے لائے کریں دیا کریں جتنا ہو سکے جو ہو سکے دیا کریں اور دیکھیں میرے ہزبنٹ جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے افضامان میں رکھیں خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں اللہ پاک ہر آنے جانے والے کو اپنے افضامان میں رکھیں ناشتہ ٹائم ہو رہا ہے تقریبا پہنے بارہ آج مجھے ہو گئی ہے بہت زیادہ دیر کیونکہ مجھے آگئی تھی نیند اور نیند آنے کی وجہ سے جو ہے میں دیر اٹھی دیر سے اٹھی تو پھر میں نے کہا کہ جلدی سے کچھ بھی بنا لیتی ہوں ناشتے میں تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی مجھے آواز آ رہی تھی جی نیچے سامپ والے کی جسے ہمارے زبان میں جوگی کہتے ہیں وہ لے کر آئے تھے سامپ تو میرا دل میں چل رہا تھا کہ کاش میں نیچے جاؤں جا کر دیکھوں کہ اس کی بین بجھ رہی تھی مجھے سنائی دے رہا تھا اور میں ناشتہ بنا رہی تھی در سے میرا طوی پر روٹی جل رہی تھی میں نے کہا یاد کیسے میں اس کی ویڈیو بنا کیوں اگر یہ سامپ دیکھاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں سامپ دیکھ پاؤں گی تو میں لے آئی اپنا ناشتہ اور ناشتہ کرنے بیٹھ لی میں نے نیچے میسیج کیا ہے اپنے ابو کو اگر وہ رک گیا جو گیا اور اس نے سامپ دیکھایا تو اس کی ویڈیو بناوں گی اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابو نے کھانا کھا لیا ہے ابو نے بلا کھانے میں آج بہت مرچی ڈالی ہیں مسالہ ڈالر بڑے کالے جوڑے پہننے لگی ہیں کھانے میں کیا بنایا آج زندگی میں رنگی نہیں بچے تو کیا پھریں اور یہ میری امی مجھے گھور کے دیکھ رہی ہے جسے پتہ نہیں میں نے کیا بول دیا تم اور یہ لوگ سے بولو کسی اور کا ڈالو کو اٹھا کے مار رہی ہے ورنہ تو ایسی بندی تو ہے اللہ خشو کرے میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں اور جی ویوز کھانا کھانے کے بعد ہم نے جانا ہے پڑوس میں جی تو ویوز ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا پڑوس میں میں اور امی جی تو ویوز ابھی میں آئی ہوں نیچے اور امی کر رہی ہے یہاں پہ بریس کی کٹنگ امی کس کا سٹ کرا کری ہے اب امی بہن کا سٹ کار کر رہی ہے کنکہ سردیاں آئے تو یہ اس کی کچھ شادی کے سٹ پڑے تı تو امی نے کہا میں اس کو بنا دوں تاکہ وہ گھر میں پہن لیں آپ امی چھوٹی بہن بچاری بڑی پریشان ہے اس کی پریشانی اللہ دور فرمائے موسیقی 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 اور یہ بابی ایک دور میں ٹیچر تھیں تو سمیہوں کو اچھے سے کٹکی لگا رہی ہیں مار کی تاری ہوئی ہے مار کی تاری ہوئی ہے وہ ہاتھ ہمارا ہے چماٹ بڑا سور کا لگاتی تھی بچوں کو تھچکا ایسے میری سٹیڈنی ویلوگ دیکھ رہا ہے انگلت ان کو یاد ہوگا اچھے سے آپ کی فرنٹس دیکھ سکتی ہیں میری کافی فرنٹس ٹیچرز ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں ان کو بھی یاد آج ہے گا ہم نے کبھی بچوں کوئی سے مارا تھا تھچکا اور یہ اس میں دکھ رہا ہے اب بان کیونکہ سمیہوں کو کٹکی لگی ہے تو آپ وہ آنسو نکال رہی ہیں میں نے کہا سمیہوں رو رہی ہیں لیکن سمیہوں کا تو دریا بہگے میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں عبدالسلام کیسے ہو بابا ٹھیک ہو تو بچے بچے بچائے ابھی میں مزی نہیں ہوں گا کیا ہوئے ابھی اٹھائیے ہمارا عبدالسلام نیند سے اگر دن آج اس نے نیند کیا اور ابھی ماشاء اللہ الحمدللہ بہت فریش فریش نجر آ رہا ہے اللہ پاک نجر بچے بچائے یہ بھونے ویچنے اس کا مسئلہ حال ہو گیا ہم نے کیا بڑھاتا تیرا مسئلہ بھائی حل کر سکتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے پر ہول ہو گیا ہے چاہائے بنائیے شاہ یہ بولتے ہیں بڑے فائدے والے ہوتے ہیں لوگ کھاتے ہیں شوک سے ہاں چاہے اپنی پیلی نہیں ہیں دودھ آئے تو پیئیں مزے کی نہیں تھی چاہے بڑھائی نہیں کرنی تھی چاہے کا نام لیا اور چاہے آگئی دیکھو تم نے اللہ کا نام لیا اور اللہ نے تمہارے لئے کتنا بہترین وہ کیا ہے کیا ویسے یہ پستے یہ پستے ہیں سڑے ویسوکے پستے یہ ایسے پستے ہوتے ہیں نکلے اس میں صحیح ہے میں نے ہاتھ کے نی بنائے پھر تیرا نصیب چھوٹے چھوٹے سے دو پستے خراب ہیں کھا گئی اس کو کہتے ہیں پستے وہ بند والے تھے نا مجھے بھی ملے گا میں بھی ڈھونڈتی ہوں کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل گیا ایک کو پستہ ملا سارے اس کے پیچھے بھگڑوں کے مالک آگئے ہمیں کھا رہے ہیں سوئیہ اور امی اور بھائی ابھی تک لگے ہوئے ہیں بھگڑوں کو اب آپ اپنے بچوں پہ کرو گے بس اور کسی چیز کا نام لگتا ہے کلیکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے لڑکی کیا جانی ہمارا ہی رائے ماشاءاللہ شہزادہ کونسا 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 مجھے لگا سہر حیات چپس ہم کھااتے ہیں چپس خیال کریں بیکنسا کے لیے م socket مم City بی بی تھی صرف اپنے لئے خانہ بنانا رہی تھی چاہ چار بھائی 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 ہمارے گھر میں بند ہے کتنا ہے جو لڑنے جی تو بریوز اب بھی میں جا رہی ہوں جی اپنے گھر کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے اوکی امی خدا حافظ ہاں ہاں دیکھو ابھی رو رہی تھی کچھ دیر پہلے پاگلوں کی طرح اور یہاں پہ بھی ہم ہاں کے کھولتے ہیں لائٹس ہاں میں یہی دیکھ رہی ہے آج کل بلک بہت پہن رہی ہے اوکی جی یہ بھی ہم نے آن کر دیا اور یہ میرا بایاں رکھو فیلال اس پروں پہ اور گائز یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ میں نے ایک گھٹری بنائی ہے ایک بہت خاص مقصد کے لیے میں نے میں نے یوز کی ہے آپ لوگ مجھے بتائیں اس کا بہت اچھا فائدہ ہے بتائیں یہ میں نے کس مقصد کے لیے نکال دیا کاش موبائل سے خوشبو بھی آتی تو ہم آپ کو سنگاتے شام ہو چکی ہے ویرز لائٹس وغیرہ میں نے آن کر دی ہیں اب ہم جا رہے ہیں اوپر اوپر جانے کا مقصد کی جی عبدالسلام کے کپڑے تھے وہ بھابی نے ہینک کیے تھے تو ہم نے کہا کہ وہ نیچے لے آئیں کیونکہ رات کو کپڑے بچے کے نہیں رکھے جاتے کھلی فضاء میں اور یہاں پہ تو جی سب کچھ بکھرا بکھرا پڑا ہے اور یہ کچھ پاگل لوگ ابھی تک نہیں گئے منظر آپ لوگ دیکھ لیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سورج گروب ہونے کے بعد اوکی جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا اختتام اور انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے دن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ